نماز قائم کرنے کا مطلب باہمات ہونا تو الحمدللہ کوئی دوڑ تھا جماعتی کوئی اہمیت نہیں تھا ہمارے درمیان الحمدللہ آج اس اعتقاب کی وجہ سے تسکیہ نفس کا یہ یہ اصول تھا تسکیہ نفس کا یہ مرہونی نیا سے کہ ہمارے جوانوں کو آج جماعت کا پابن بنا کے آئے سب سے بڑی بات آپ دیکھیں ایک عجیب شباب ہمارے خبروں میں کئی واقعات ہو چکے ہیں جب کوئی روزہ رکھتے ہیں تو گہتے ہیں یہ حقیث کا روزہ رکھنے والے ہیں جب کسی کو کشرا کے نواز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ حقیث کا مجھے تھے کسی کو واجبہ کے ساتھ سنت اور سنت کے ساتھ نوازیل پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ تو حقیث کا مجھے تھے کسی کو گزو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حقیث کا مجھے تھے کسی کو داڑی رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حقیث کا مجھے تھے الحمدللہ نیکیوں کا پہچان وہ حقیث چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو چاہے چاہے چاہنے والا ہو چاہے نہ چاہنے والا ہو ہر کسی کے یہی کہتا ہے جو بھی نیک بندہ نظر آتے ہیں یہ وہاں فقیر کے موڑے ہیں مگر یاد رکھو وہاں فقیر کو جس مقام تک پہنچایا کس نے پہنچایا کون تھا پہنچانے والا یہ دین ہے حق کا سوکی ہے گنم باشا حقیقت اس دین کیا ہے اس دین کے اگر جو حقائق ہے اس کی طرح میں آپ نکلیں گے تو بہا فقیر کے مقام کو آپ چھو لیں گے ہم میں جہاں کوئی فقیر بن سکتا ہے مگر اللہ کا کرم یہ ہے اس دور جہالت میں اس تاریخی میں اللہ تعالی نے جس حضرت کو بیجا گیا اس کا ہمسر اس کا پرابری کرنے والا ہمارے دور میں کوئی نہیں نہ پیدا ہوگا واقعی بدستان میں آئے مذرکال دین کوئی ایران سے تشریف لائے کوئی کشمیر سے تشریف لائے کوئی گردو پیس کے حقوق سے تشریف لائے ولای کے آلہ مقام پر وہ خائش تھے مگر با فقیر وہ ہستی تھے جو خبروں میں پیدا ہوئے اور تشریف کے آلہ مقام تب جا پہنچے اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ خود جا پہنچے نہیں بلکہ اپنے ارادت مندوں کو مریدین کو بھی وہاں تک پہنچانے کے لئے خیت رکھتے تھے مریدین کو بھی وہاں تک پہنچانے کے لئے وہ دائی عجل کو لکھ لیتے ہیں میرا ٹاپک تو نماز تھا نماز کی طرف آرہ اگر آپ لیٹ ہو رات میں بلکل شارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں بلکل پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن ہے خصوصا ہمارے بڑے حضرات ہیں اگر وہ نماز میں سستی کریں مگر ہمارے جو جوانے نہیں نسلے یہ اللہ کا قرآن ہے ہر ایک نماز کے بابا باپی علاقوں میں دیکھیں مظاہر میں دیکھیں اس عمر کے جو جوانے بچے ہیں لڑکے ہیں مختلف اسم کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں کچھ مندی مشاقل میں کچھ مسئلت مشاقل میں کچھ شیدانی احبال میں کچھ رحمانی احبال میں مگر سوفیان نوزباقشہ کا ایک ایک جوان جس کا جہرہ سنت رسول سے مزیع نظر آ رہا ہے اور وہ جب بھی احبال ہو رہا ہوتا ہے مسجد کے طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہے اللہ کا کرم یہ ہے اللہ کی مہربانی یہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ہمارے جوانوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی نماز کے طرف رحمت پیدا ہو گئی ہے اور ہمارا مسجد آباد ہو رہا ہے کن سے؟ کنسی جوان ہاں بے شک ایک شکایت دے رہا ہے یا الزام سمجھے یا یہ بھی تنقید نہیں مصوت تنقید سمجھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں ہم حطرے سستی یا ہڑتی کا شکاہ ہو رہا ہے نماز کے اکان ہوتے ہیں مسمنات ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں ان چیزوں کا ملحوظ رکھنا نماز کی صحت کے لئے ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لئے یہ ضروری ہے اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں کہ تو کیا ہوگا ہمارا ہماری نماز ہے وہ آپ کے لئے ایک سرسائن سے زیادہ نہیں بس آپ نے ایک ورزش کی بس ایک سرسائن سے کیونکہ پیام ایک رکو دوسرا سرسائن اب دونوں سجدوں کے درمیان ہم کھڑے ہو کر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں اسے ہم قومہ کرتے ہیں قومہ اس کے بعد رکو سے ہم کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ کے کس قدر دے ہونا ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین یقین سبحانہ ربی العظیم و بہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم اقرام کرتے ہیں عظمت کا اقرام کرنے کے بعد جب ہم خراب ہوتا آرے تو کیا کرتے ہیں سامی اللہ زمن حمیدہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا جس کسی نے خوش کی تعریف کی تو ہم سمی اللہ کہہ رہے ہیں تو آرام سے سمی اللہ کہیں اور قیام کی صورت میں آجائے پھر آپ سجدے میں چلے جائیں سجدے نے جب آپ کا ماتھا ٹک لیں اور ناک بھی سجدہ کے ساتھ لگنا یہ ہماری اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ہماری لئے چانس دیا ہوا ہے پھر نماز سننا تو نماز کے اندر آپ دل کی باتوں کو آپ کے مدعا کو آپ کے اپیل کو درخص اللہ تک پہنچا سکتے ہاں کیسے پہنچا سکتے ایپون کر کے میسنج کر کے یا کسی کے ساتھ پیغام بیش کر نہیں ہر جیس نہیں جس وقت آپ نماز پڑھ رہا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا چونکہ قرآن کا یہ اعلان اینی معافد میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ فرماتا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر نماز قائم کرے شرطیہ یا اعلان جب ہم نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے ہم اللہ ہماری معی ہم جڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے سے بلکل قریب آ چکے ہوتے ہیں اس وقت آپ نماز کے اعتر دونوں سجدوں کے اعتر جو بھی دعا کرنا ہے جو درخواست کرنے آپ اللہ سے کر سکتے ہیں مانگیں جو مانگیں یہی تو ہے ہم مختلف قسم کی دعائی کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں ربنا حاکم دنیا خسلتا وکل آخرت حضر کس قدر خوبصورت تصویر کس قدر خوبصورت دعا ہے اے اللہ تعالی تو مجھے بنیا میں بے حضر عطا فرما اور آخرت میں بے حضر عطا ربنا خر لانا جنوب انہ غر کب دران سیا دینا اے پاکستان اے بخشت کرنے والا میری معقرات کر اور میری گناہ کو معقرات کر کب اس وقت اللہ ہمارے ساتھ کر جب ہم نماز ختم کر چکے ہمیں سلام خیر رہتا ہے اس وقت ہم کیا کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم دین بار ہم استفاق کر کیوں اس لیے کہ ہماری نماز میں کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہو کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو اگر اس میں سستی ہو گئی ہو تو ہم کیا ماتے ہیں اللہ تعالی ہمارے زہار جس وقت ہوتا ہے اللہ ہم سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی سے ہم استغفر ماتے استغفر اللہ تو اللہ تعالی ان بلدوں کو بخش دیتا ہے جو استغفاد ماتے یہ لانے اللہ تعالی مانگے بخش دے لگا یہ بلدہ بھی سوژیا میں بلدہ کر ہاں یہ انتہائی جو کی بات ہے میرے پیارے دوست بھائی جب ہم لغاز پڑھتے ہیں تو اس کے ارکان پورا کریں واجبات کو پورا کریں مسلمات کو پورا کریں نماز کے اندر کچھ تقاضے تمالیا بلکل ٹھہر ٹھہر کر اتمنان کا سانس لے کر آپ نے سجدے میں تصویر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے فرمان سبحان رب العظیم پڑھتے ہوئے اتمنان کا سانس لیں گے پڑھتے ہوئے بلکل قیام کی صورت بیا آپ آج ہوئے تب آپ کا رس بلکل نماز ہوگی اگر احسان نہ کریں تو قرآن مجید کا ایک خدا ناک حضان ہے ناک 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 پچھتا جائے گا وہ ناک جنہون نماز میں سوشتی کہ نماز میں غفلت آپ نماز میں غفلت سے مرا یہی ہے کہ نماز کی واجبات کو مسلمات کو یا ناز میں آدھا نہیں کیا یا ہمارا حضور قلب کا جو مسئلہ تھا وہ قدور رہی حضور لا صلات الا حضور قلب حضور قلب بغیر کوئی بھی نماز نماز تصاول اللہ کسی کے ساتھ پھر احوام میں سعید العربین میں کیا فرمائے نماز میں چوری کرنے والے چور کے لئے پشتا بات ان نادی ہو ہو تو لہذا نماز میں چوری کیا ہے یہی تو ہے ربوں میں جاتے ہیں سمیادہ پڑھنے سے پیل ہو جاتے ہیں ڈالک سجدے میں سجدے جہسر اٹھاتے ہیں مکمل تشہہود کی صورت پر آنے سے پیل وہ سجدے میں جھتے آ تو ان ارکان کو مسلومات کو واجبات کو اگر ہم آدھو رہ دیں نافتے ہو تو یہ نماز کی چوری ہوگی لہذا اگر کوئی پیسہ چوری کرے بیٹ بکری چوری کرے ہم تو بھائی ڈندورا بیٹھتے ہیں بھائی کسی بکری چوری کی پھلال پیسے چوری کی یہ بڑا جھرم سمجھا جاتا نماز چوری کرنے والے کے لئے تو بھائی جورو نہیں ہاں اگر ہم کسی کی بھائی چوری کی تو جا کے ماتھی بھی ماتھی سکتا ہے ماتھی ہوگا آپ کے لئے مگر نماز میں چوری کی تو آپ کا نماز آپ کے لئے ویلون ہوگا ویلون کے سالے پہ سالہ ویل کا کیا مطلب ہے ویل کا مطلب ہمارا کچھ بھائی 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 چیز بھائی چیز بھائی چیز بھائی بھائی ویل اور دو را انتہائی دردنا بھائی بھائی ویل لہذا نماز میں چوری نہ کیا جائے تو بہتر ہوگی اگر کرے تو کیا ہوگا فیامت کے دن بشتایا جائے گا اس کوئی پیدا نہیں پھر ہماری نماز کی طرف آئے یہ ایک عجیب سی بات ہے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد ان کی لمبی چوڑی کوئی دعا نہیں ہوتی مگر ہمارے ہاں دیکھیں اورات کے خنصہ کے نام سے کوئی دعا ہے اورات فضیعہ کے نام سے ایک لمبی دعا ہے دعا ہے دعا سفیعہ کے نام سے دعا ہے کیا دور پڑھی آپ کو یہ ساری دعا پڑھ سبحان اللہ تعالیٰ کا جس انداز میں چاہت ہوتا ہے دیمان ہوتا ہے قرآن مجید کا خرمان ہوتا ہے ایک ایک خرمان پہ دبق کہا تھا حضور پاپ نے اضحاب اکرام نے اضحاب صبح کے ہم واضح سے اضحاب صبح اوراد ہم ساب پڑھتے تھے آج ہم اوراد ہم ساب پڑھ گئے جس کا دلیل یہ ہے جب تم نماز پڑھ چکے وہ پھر تم ذکر کرے اللہ کی تشویح بیان کرے بیٹھ کر کھڑے ہو کر چلتے ہو یا لیٹیو انسان بیٹھنے کا یہی طرقہ ہے کوئی طرقے لی ہر حال میں نماز تائم کرنے کے بعد ذکر سے قابل نہ رہے تصویر سے قابل نہ رہے آپ چتے ہوئے بھی تصویر پڑھ سکتا ہے آدھ حملہ پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے لیٹھ کر بھی کر سکتے مگر یہ ذکر سے قابل نہ کر کر آورات حدیہ اور اصریہ کر ہے سبحان اللہ ہینا تنسون ہینا ہینا اللہ فکر کرتے ان لوگوں پر جو صبح اور شام کو اللہ کی تصویر تصویر کرتے بلکہ حکوم بھلت پانواتا ہے ہس بھی بھی رب نماز سورس ہونے سے پہلے اور سورس گروب ہونے سے پہلے سب بھی تم تصویر بیان کریں الحمدللہ تمام جو قائدات میں چیزیں ہیں یوسف بھی ہون اللہ ہم کے سم ہوتے ہم ہم ہر زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں خوش نسیب مسئلہ کے لوگ سب ین الباصیاب کی کائنات ہر چیز کے ساتھ ہم اللہ تعالی کی تصویر بیان کرتے ہیں قرآن وجید کے مطابق ایلی مطابق عیسائیات لبک کرتے ہوئے ہم سورس روک ہونے سے بیلے اور سورس تلوک ہونے سے بیلے اور اوراعت کرتے ہیں گھرشتوں کے درمیان میرے ایسے بندے بھی ہیں جو مرد آزام کے ساتھ آہ سہا کردی کا منظر دکھاتے ہیں میرے ایسے بھی بندے وہ رات کو سوتے ہیں تو مختصر وہ سو جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کر تصویر تحضیر بیان کرتے پھر اس لگ جاتے ہم سبحان اللہ کے و ب حمد سبحان اللہ کے عظیم و ب حمد آس اللہ یہ عظیم پیاری پیاری تحضیر پڑھنے والے ہیں تو کائنات بھی سو کریں پھر آ دکھ لہذا خدا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا خیال رکھ رکھ اس قدر جردی میں نہ پڑھ آپ پڑھنے والے لابیل پڑھنے والے تو چیز سرکار پڑھے وہ نماز نماز ہو تیس سرکار پڑھنے والے تو بیس پڑھے وہ نماز ٹیمتی نماز ہو ایسا نہ ہو کہ آپ خیام کی دن پرستان نہ نماز پڑھو تو وہ نماز ننگی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ بیس کسی نے صورت کیا میر نماز کسی کے کوئی زیب ہوتا ہے جو کہ ننگی صورت میں نہ بیجا رہے جناب ابی نے فرما ہے بالکل نماز ہوتا ہے زیب اور زینات کے ساتھ بیتے نماز وہ اللہ کے حضور میں زیب و زینات کے ساتھ بیتے ان کے مرتفیدین سوال کرتے وہ زیب و زینات کیا ہے زیب و زینات فرمات اورات اثر اورات خمس خمس یہ